انڈیا پہ ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے کس میں ہو رہا ہے انڈیا میں ہو رہا ہے انڈیا میں بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انڈیا ایک ایسا کنٹری ہے کہ ہمارے زائد آزاد ہوا ہے ان کی کسی بھی لحاظ سے دیکھیں تو وہ بالکل اپنی جس طرح آزاد ہونے کے بعد اس نے ترقی کی ہے نا پاکستان شاید اس کے مقابلے میں میں رہا ہے ٹو پرسنٹ ٹری پرسنٹ ہے مون اور مارس مشن بھی تو کی ہے نا انڈیا نے ہی کی ہے اگر ہم پیچھے ہیں تو کتنے سالوں میں ہم انڈیا کو بیٹ کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہیں تو دیکھیں ٹیکنالوجی میں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم کبھی بھی ان کو بیٹ کر سکیں گے انڈیا ہو گیا یو ایس ہو گیا ان کو بیٹ نہیں کر سکیں گے پاکستانی قومی جو ہے نا اس کے مقابلے میں یہ اپنے جگڑوں سے باہر آئے گی تو کچھ کر سکے گی اس کے بعد نہیں کرے گی اگر آپ دیکھیں پاکستان کے حالات ہے اس وقت جو ہے سری لنکا کے جس طرح حالات ہے بلکل اس طرف جا رہے ہیں یہ سپارک ہماری سپیس ایجنسی ہے مجھے نہیں تھا پتا مطلب آپ دیکھ لیں نا اتنا نہیں پتا ہم لوگوں کو کہ ہماری سپیس ایجنسی کونسی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ چائنا یا جپان ٹکنالوجی کے لحاظ سے ان کو بلکل نہ ان کو ایک دفعہ مات دے گا خاص مخصوص فانڈ وغیرہ نہیں مل رہے ہیں اسی وجہ سے ہم پیچھے رہے ہیں دیکھیں فانڈ کی بھی آبات کر رہے ہیں تو ہم نے کرزے بہت لیں گیا ایڈز بہت لیں گیا آئی ایم ایف سے ہم نے تیس سالوں میں تیرہ مرتبہ کرزے لیں گیا اور اب آئی تینک سو چودہ مرتبہ بھی لے لیا ہے اگر ہم دے گے تو ہم لوگوں نے اس فانڈ کا استعمال کہاں کیا سولر ایکسپلوریشن کے لیے ایک مشن جو ہے وہ لانچ ہونے جا رہا ہے تاکہ جو ہے سن کو سٹیڈی کیا جا سکے کیا کہیں گے کیا انڈیا کا یہ مشن کامیاب ہوگا دیکھیں مجھے اس مشن کا تو نہیں پتا بات جو پریویس ہسٹری کی اگر میں بات کروں تو انڈیا نے سپیس پہ جانے کی کوشش کی ہے جو کہ ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ سکسیسفل نہیں ہو سکا ہاں انڈیا سائنٹ ہیں پسٹرونالوجس گئے ہیں بات وہ تھو ناسا گئے ہیں انڈیا ڈائیکٹلی ابھی تک کوئی آپریشن اس پہ کنڈک کر نہیں سکا تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کیونکہ انڈیا جو ہے میں اس کو ایک اووریٹیڈ کنٹری کہتا ہوں وہ دکھاتا کچھ اور ہے بات میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس مشن کو اچیف کر پائے گا مون اور مارس مشن بھی تو کی ہے نا انڈیا نہیں کی ہے بلکل کی ہے بات انڈیا نے جو بھی مشن کی ہیں وہ with the help of ناسا کی ہیں انڈیا نے ابھی اگر آپ دیکھیں ہسٹری میں جا کے دیکھیں پریویس ہسٹری دیکھیں انڈیا نے انڈیویلی ابھی تک کوئی بھی اس قسم کا سکسسفل ایڈونچر نہیں کیا اسلام آباد کے ایک یونیورسٹی ہے جو کہ آپ کام کرواتی ہے اگر ہم انڈیا کی بات کریں انڈیا میں جگہ جگہ ایسی آپ کو انڈیورسٹی مل جائے گی جہاں پر آپ سپیس پر اپنی انفرمیشن لے سکتے ہو اپنے پڑھائی کر سکتے ہو کیونکہ وہاں کی یوت کو وہ انکریج کرتے ہیں اگر ہم اپنی بات کریں تو کیوں ہم کیوں پیچھے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم پیچھے ہیں تو کتنے سالوں میں ہم انڈیا کو بیٹ کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہیں تو دیکھیں ٹکنالوجی میں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم کبھی بھی ان کو بیٹ کر سکیں گے انڈیا ہو گیا یو ایس ہو گیا ان کو بیٹ نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ رشیا ہو گیا یہ بہت آگے نکل چکے ہم سے راؤنڈ وارٹ فورٹی تو ففٹی یئرز ہم سے آگے ہیں ہم جب تک اپنے انٹرنل افیرز کراچز کو کور اپ نہیں کریں گے ہم ان چیزوں میں ہم جائے نہیں سکیں گے آپ نیوز چینل اوپن کریں گے آپ کو کبھی بھی کوئی چیز یہ نہیں بتایا جائے گا کہ یار یہ بچا یہ کہہ رہا ہے اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو وہ کبھی بھی پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرے گا چلے مان لیتے ہیں آپ کی بات مجھے یہ بتائیں چلے انڈیا کوشش تو کرتا ہے ہم تو وہ بھی نہیں کرتے ہیں دیکھیں اگر انڈیا اور پاکستان کو سٹیڈے کریں تو میں صرف اس گئے بات کروں گا کہ رائٹ فرم دے سپریشن انڈیا کے پاس رسورسز ہم سے بہتر تھے اور دوسرے نمبر پر اگر میں جا کے بات کروں تو دیکھیں انڈیا کا ایک پورا آئی ٹی سٹی ہے بینگلور پورا اس کا سیری کون سٹیٹی ہمارے پاس تو ہم تو ابھی یہ قسم کے اس میں نیو ہیں ہم اس پر کوشش کر رہے ہیں اچھا اگر میں اس کو ایک دوسرے پرسپیکٹیب میں لے کے جاؤں تو کچھ سائنٹیسٹ ہمارے بھی ہیں جو ناسا میں کام کریں پاکستانی اوورسیز پاکستانی وہ وہاں میں کام کریں پاکستان کے پاس شاید اتنے بجٹس ہی نہیں ہیں کیونکہ ہم ابھی تک دیکھیں انڈیا کے بھی پرابلمز ہیں ہمارے بجٹس جو ہیں اگر میں آن کیمرہ بات کروں گے تو بڑے ڈیفرنٹ چیزوں میں سٹک ہوئے ہیں رائٹ تو ہم کہاں سے اس قسم کا کوئی آپریشن لانچ کریں گے اب کی بات بلکل صحیح ہے کیونکہ انڈیا جو ہے دن با دن آگے چلا جا رہا ہے اور کیونکہ ان میں جو ہے سیاسی تنہ اور سیاسی کچھتگی بہت کم دیکھنے کو آ رہی ہے پاکستان میں جو ہے ہماری سیاست میں بہت زیادہ انوالمنٹ آ رہی ہے اور دن با دن جو ہے لڑائی جگڑے اور یہ ہو رہے ہیں کوئی بھی اپنا ٹینور پورا نہیں کر پا رہا ہے اس وجہ سے جو ہے ہم لوگ جو ہے وہ ٹکنالوجی کی طرف جا ہی نہیں رہے ہیں ہمارا جو ہے آپس کے لڑائی جگڑوں میں اس میں جو ہے ہم الجے ہوئے ہیں اور اس کے مقابل میں ہمارا جو پڑوسی ملک انڈیا جو ایک لیا سے ہمارا ایک رائیول بھی ہے وہ دن با دن ترقی کرتا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پر جو ہے سیاست اپنی جگہ ہوتی ہے آرمی کا اپنا ایک رول ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو لوگ سائنسدان ہے جو سائنٹسٹ ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں تو ہر کوئی اپنا کام کر کے جو ہے اور وہ لوگ جو ہے ایک مخصوص لیاز سے اپنا ایک پنڈنگ وغیرہ ترتیب دے رہے ہیں جو سپیس کے لیے یا جو باقی جو بھی وہ مطلب آپریشنز ہے اس کے لیے وہ مخصوص ایک اپنا پنڈ وغیرہ دے رہے ہیں انڈیا ایک ایسا کنٹری ہے کہ ہمارے زائد آزاد ہوا ہے ان کی کسی بھی لحاظ سے دیکھیں تو وہ بالکل اپنی جس طرح آزاد ہونے کے بعد اس نے ترقی کی ہے نا پاکستان شاید اس کے مقابلے میں میں رخل 2% 3% ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی فلم کو لے لیں یا ان کے آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں ابھی تک کوئی بھی کمپنی ہلکی بھلکی بھی یہاں پہ کوئی موبائل کی نہیں ہے اور وہاں پہ آئی فون کا ایک پروپر سیٹ اپ ہے ان کے پاس اس کے بعد پاکستانی قوم جو ہے نا اس کے مقابلے میں یہ اپنے جگڑوں سے باہر آئے گی تو کچھ کر سکے گی اس کے بعد نہیں کرے گی اگر آپ دیکھیں پاکستان کے حالات اس وقت جو ہیں سری لنکا کے جس طرح حالات بلکل اس طرف جا رہے ہیں وہ پاکستان دیوالیا مطلب کہ بینکرپٹ ہونے لگا ہے وہ کون سے کون سے پرجیکٹ کر رہے ہیں پاکستان نے میرے خلابی تک دو ایسے پرجیکٹ کی ہیں وہ بھی چائنہ کی مدد سے ٹھیک ہے تو انہوں نے ساڑھے تین سو کر لی ہیں اگر ہم اسی طرح دیکھیں گے ہم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اپنے ایشیوز انٹرنال افیلس بہت خراب ہیں آپ پولیٹیکلی دیکھ سکتے ہیں ویسے ایکنومنیکلی دیکھ سکتے ہیں ہم اپنے کراسیس میں سلاب فلڈ ہے اس کے علاوہ ایکانومی جن پہنچ چکی ہے تو اس کی وجہ سے کراسیس میں پسٹانے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ ایسی پروڈیکٹس کو اون کر سکیں وہ اپنے ہی وہاں سے نکلیں گے لوگوں کا دو ٹائم کا کھانا پورا کریں گے تو وہ ایسے پروڈیکٹس کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پروڈیکٹ کرنے بھی نہیں چاہیے جب آپ اپنا گراؤنڈ ریالیٹی پہ اپنی چیزوں کو کور نہیں کر رہے تو آپ کو ایسے پروڈیکٹس میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم تو اپنی نیڑی چیزوں کو بھی نہیں پورا کر بھی اگر ہم میڈ ان پاکستان دیکھیں تو آپ مجھے بتائیں کہ 75 سالوں میں آپ کی ایج کتنی ہوگی 28 اس 20-22 سالوں میں سمجھ لو کہ آپ نے میڈ ان پاکستان کون سی چیز یوز کی اور کہاں زیادہ دیکھا بسکلی ہماری یہاں کی پروڈیکٹس کو لوگ اس پر ریلائے ہی نہیں کرتے کوالٹی وائز بھی کمپرمائز کوالٹی وائز بھی کمپرمائز تو اس وجہ سے ہم جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے پیسے بھر نہیں ہے تو ہم کیوں نہ ایک برینڈڈ چیز کو آن کر رہے ہیں لیکن اس میں سے کوئی بھی سپیس سے لیٹڈ کوئی پروڈیکم نہیں ہے